میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر ایر بوجم شفیم عظم رحمتِ عالم کے نہائیتی محبوب صحابے حضرتِ سیونہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری کریم کا سب پر ہی کرم ہے جس طرح تھوڑی دیر بعد میں ارز کروں گا مگر حضرتِ جابر پر بڑا خصوصی کرم تھا شبِ خندق یعنی جب خندق کا میدان سجا ہوا تھا اور مسلمان خندق کھود رہے تھے تو ایک شبِ خندق میری کریم آقا نے ان کے ہاں ان کی دعوت کو قبول کیا تھا مشہور واقعہ ہے کہ چند ایک یا دو کلو وہ جاؤ تھے اور ایک چھوٹے سا بکری کا بچہ تھا سیونہ جابر نے بھار کر ساتھ باب میں ارز کیا دایا رسول اللہ میرے ہاں تشریف لائیں کھانا تناول فرمائیں تو میری کریم آقا نے پندرہ سو صحابہ کو دعوت کہہ دی تھی پندرہ سو صحابہ کو فرمایا تھا تم نے جابر کے ہاں جانا کانا کانے کے لیے سیونہ جابر تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے کہ تھوڑے سے جاؤں ہیں ایک سا تقریباً تین چار کلو اتنے جاؤں ہیں اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور پندرہ سو صحابہ کو میرے نبی نے دعوت دے دی ہے کہ آؤ کھاؤں یاد رکھیں میں اپنے کریم آقا کی سنتِ متحرہ کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا میری نبی تشریف فرماتے بار کا ارسالتِ محب میں ایک درزی حاضر ہوا اس جز گیاں یاد صلی اللہ آپ کی میرے ہاں دعوت ہیں میرے ہاں اپنے کانا کانا ہے میری کریم آقا کی آتِ کریمہ تھی دعوت قبول فرما لیتے یہ بڑا غریب اندہ تھا وہ دعوت کہہ کے چل پڑا سرکار نے قبول فرما لی سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو یہ چھوٹے بچے تھے میرے کریم آقا کی خدمت میں حاضر رہتے تھے جب وہ جا رہا تھا تو انہوں نے از گئے یا رسول اللہ میں نبی آپ کے ساتھ جانا ہے آپ دعوت کھانے کے لیے جائیں گے نا میں نبی آپ کے ساتھ جانا ہے میرے کریم آقا کی عادت میں نہیں نہیں تھا میں نہیں رہے کے جاؤں گا نہیں 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 تھا حضور نے اس درزی کو بلائیا اوہ بھائی بات سن خیات کہتے ہیں عربی میں درزی کو اوہ بھائی بات سن وہ درزی واپس آیا از گئے یا صلی اللہ فرمائیے فرمائنے کے یہ بچہ میرے ساتھ آنا چاہتا ہے اجادت یہ بچہ میرے ساتھ آنا چاہتا ہے اجادت ہے لے آؤں تو اس درزی کا یاد صلی اللہ میرے گھر کے آپ مالک ہیں جس طرح آپ چاہیں اسی طرح فرمائیں یعنی ایک درزی نے دعوت کی حضرت اینس چھوٹے سے بچے ہیں ساتھ جانا چاہتے ہیں میرے کریموں سے اجادت لے رہے ہیں اگر تو اجادت دے تو میرے ساتھ آئے گا اجادت نہیں دے گا تو نہیں آئے گا حضرت جعبر نے دعوت کی حضور نے پندرہ سو کو کہہ دیا تم بھی چلو بات سوچنے کی ہے نا ایک بچے کو بغیر اجازت کے ساتھ لے جا نہیں رہے پندرہ سو کو اجازت کے بغیر ہی کہہ دیا چلو بھی جعبر کے ہاں دعوت کے لیے جانا ہے سباب کیا تھا یہاں درزی نے کھانا کھلانا تھا وہاں دعوت میرے نبی نے کی تھی کھانا میرے نبی نے کھلانا تھا یہی سباب ہے نا کہ جب حضرت جعبر اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ بہترمہ سے فرمانے لگے معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا انہوں نے کہا کیا ہوا وہ فرمانے لگے کہ میں نے تو سرکار سے عرض کیا تھا یاسولہ تھوڑے سے جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے جسے میں زبا کر لوں گا جو سے روٹیاں تیار کی جائیں گی دو تین چار بندے کھا سکیں گے آپ تشریف لے آئیں دو تین صحابہ کو ساتھ لے آئیں سرکار نے تو پندرہ سو کو کہہ دیا سارے سیابوں کو کہہ دیا تو وقت وقت کی بات ہے کبھی کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے کبھی نہیں آتی کبھی بچہ بڑی دانائی کی بات کر دیتا ہے تو آپ کی بیوی نے جو آپ نے حضرت جابر سے کہا کہ آپ نے کن کو کہا تھا دعوت کا تو کہنے کے رسول اللہ کو تو پھر باقیوں کو کس نے کہا کہنے کے جو رسول اللہ نے کہنے کے پھر وہ جانے اور وہ جانے پھر ہمیں کیا آپ نے صرف رسول اللہ کو کہا تھا نا جی تو سرکار نے باقی سب کو کہہ دیا ہمیں کیا فکر وہ جانے اور وہ جانے حضرت جابر جس طرح میں نے کہا بعض وقت بچہ بڑی دانائی کی بات کر دیتا ہے یہ بات ان کی بیوی کے ذہن میں آگئی تھی حضرت جابر بے پرواہ ہو گئے دوبارہ بار گئے ساتھ بابے خوش خوش حاضر ہو گئے اب میرے قریب ماں کا نے ان کو ایک حکم دیا جابر جاؤ گھر واپس چلے جاؤ یہاں صلح کیا حکم ہے جا کے اپنی بیوی کو کہہ دے کہ آٹا گوندے سے ہی مگر روٹیا نہ پکائے ہنڈیا چولے پہ رکھی ہے نا جب تک میں نہ ہوں اتارے نہیں ذمہ داری جو لے لی تھی ذمہ داری لے لی تھی نا حضرت جابر جلدی گھر آئے آکے فرمائے روٹی نہ کہیں پکا لینا آٹا گوند لے انتظار کر اور ہنڈیا بھی چولے سے نہ اتارنا انتظار کر ان نے کہا ٹھیک ہے تو میں انتظار کروں گے پھر میرے کریم تشریف لائے تھوڑا سا لعاب دہان آٹے میں ڈال دیا تھوڑا سا لعاب دہان ہنڈیا میں ڈال دیا فرمائے پر روٹیاں بکاؤ روٹیاں بکنا شروع ہو گئیں صحابہ کھانے لے گئے مجھے اللہ کی عزت کی قسم حدیثی بارکہ میں وہ پندرہ سو کے پندرہ سو پیٹ بھر کے کھانا کھا گئے پندرہ سو پندرہ سو پیٹ بھر کے کھانا کھا گئے ہنڈیا بھی اسی طرح اوبر رہی تھی آٹا بھی اتنا ہی موجود تھا اب مصطفیٰ کریم کھلا رہے ہیں نا پھر جتنوں کو چاہیں ساتھ لے ہیں لیکن جب اس درزی نے کھلانا تو پھر پوچھے بغیر نہیں لے کے آئے سینا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بعض روایات میں یہ ہے جو کہ میں بیان کر چکا ہوں اکثر حدیث بارکہ میں یہی ہے بعض روایات پہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا تاج جرے اور بوجم شفیع مظم رحمتِ عالم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہڈی کو نہ توڑنا جو پہلے ٹوٹ چکی ہے تو وہ ٹوٹ چکی ہے نا اب مزید ہڈی کو نہ توڑنا اس سے گوشت اتار کے کھالو ہڈیوں کو جمع کر لینا وہ ساری ہڈیاں جمع کر لی گئیں میرے کریم آقا نے دس سے مقدس ان پر رکھ کر دعا مانگی تو رب کائنات کے اس بچکری کو بھی زندہ فرما دیا بکری بھی ان کو مل گئی کھانا بھی سب نے کھا لیا اتنا بچ بھی گیا گھر والے بھی کھاتے رہے یہ میرے کریم آقا کی عطائیں ہیں نا کریم آقا کی عطائیں ہیں موسیقی